آج کے پروگرام میں بات کریں گے کہ سیاست مفاہمت کے راستے پر چلے گی یا مضاحمت ہی راستہ بنائے گی نون لیگ کو نون لیگ سے ہی خطرہ اور عوام کو مہنگائی کے حوالے کر کے چل رہا ہے غیر ملکی دورے پر دورہ اور یہ خبریں سن کر آپ ٹینشن نہ لے لیجے گا کیونکہ ملک بھر میں عدویات کی قلت کی خبریں بھی گردش میں ہیں بخار کی دوا تو نایاب ہو گئی ہے کراچی والے تو دوہرے عذاب میں مبتلا ہیں پہلے ہی مہنگی بجلی بارے میں نہیں تھی اب کراچی والوں سے بجلی کے بلوں میں متنازہ کی ایم سی ٹیکس کی وصولی بھی شروع ہو گئی ہے مریم صاحبہ نے ٹھیک ہی کہا تھا کہ میاں جدوں آوے گا لگ پتا جاوے گا مگر ستم دیکھئے کہ عوام کو تو پتا لگ گیا مگر اب مریم بی بی کو پتا نہیں چل رہا میکر مارکٹ میں یہ عام ٹیبلٹ ہے اور بیسک نیسیٹی ہے لوگوں کی اور اس وقت خاص اور پہ جس وقت بیماریاں اتنا زیادہ سر اٹھا رہی ہیں نزلہ گلہ خراب بخار ڈینگی اس وقت بھی جو ہے یہ شہروں میں ملنی رہی ہے بلیک میں مل رہی ہے شورٹیج ہو گئی ہے اس دوائی کی ریزن کیا ہے اس کا نیا میں کسی بھی دیش میں کوئی کس طریقے کی آپدہ آتی ہے کچھ بھی آتا ہے تو جتنی زیادہ کہیں بھی آپ دیکھ لوگ کچھ لوگ ضرور ہوتے ہیں لوٹ مار کرنے پر مجورٹی آف آبادی کسی بھی دیش میں آپ چلے جاؤ وہ اسی بات میں لگ جاتی ہے کہ کس طریقے سے ہم جو ہیں باقیوں کا سمرتن کریں باقیوں کے لیے ہم جو ہیں راشن باٹیں یہ باٹیں وہ باٹیں جتنا جس سے ہو سکتا ہے اس صاحب سے کسی بھی کچھ نہیں ہو تو وہ خالی آن لائن ڈونیشن نہیں دے دیتا ہے جس کے پاس کچھ ہو سکتا ہے وہ پر پاکستان کا اس قوم نے کیونکہ آج سے نہیں ہم کتنا ہی پیچھے چلے جائیں ہمیشہ سے یہی چیز سیکھی کہ اس طریقے سے لوٹ مار کرنا ہے کھانا ہے نوچ نوچ کھانا ہے ادھر لوٹ لیے گاؤں لوٹ لیے مندل لوٹ لیے یہ لوٹ لیے وہ لوٹ لیے یہ جو ہے سعیدیوں کا عیتی آثرا ہے تو وہ ایسے چلا نہیں جائے گا وہ ہی ہم کو ابھی بھی نظر آجاتا ہے چاہے دوا ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے وہ دو چار پانچ پرسینٹ لوگ کرتے ہیں کہیں بھی کرتے ہیں وہ سوال میں آدھا دنیا ہر جگہ ہوتا ہے پر ان کے یہاں پر میجورٹی آف جو آبادی ہے وہ اسی لوٹ مار میں کود پڑتی ہے اب اداروں کے حالات ہاتھ سے نکلتے جا رہے ہیں چیزیں بہت خرابی کی طرف چلی گئی ہیں آپ نکل عرفی نامے میں بتایا ایمکیم کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مریم نواز صاحبہ نے خود کو شباشی سے ڈسٹنس کر لیا ہے ہاتھ کھڑے کر لیا ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہے پتہ کر کے بتاؤں گی کبھی وہ کہتے ہیں میہ صاحب ناراض ہو کے چلے گئے ہیں میہ صاحب رسکے ہیں جیسے وہ چھوٹے سے بچے ہیں ننے مونے سے ان کو پتہ نہیں ہے فیصلے کیا ہو رہے ہیں ہر فیصلے میں میہ نواز نہیں شامل ہیں ہر فیصلے میں مریم نواز شامل ہیں پوری نولی تمام فیصلوں میں شامل ہے لیٹنے سے لے کے عوام کی مہنگائی سے کمر توڑنے تھا ایک طرف آپ عوام پر بم گراتے ہیں ایک طرف پاکستان کی تاریخ کی بلانترین سطح پر آپ آٹا لے گئے ہیں آپ گیس مزید مہنگی کرنی جا رہے ہیں بجلی کے برابر آپ نے ڈراما کیا کہ تین سو یونٹ تک ریلیف دے دیا آپ کا وہ تو ہمیں وخر کیا ہے پیسے تو ہم لیں گے کس تو ہمیں لیں گے تو بات یہ ہے پیٹرول سستہ ہونا ہے تو آپ اعلان نہیں کر رہے آپ تو بات یہ ہے حالات اب ان کو لانے والوں کے ہاتھ سے بھی نکلتے جا رہے ہیں یہ ہے کہ چھوٹے میاں کے آنے سے عوام کو واقعی لگ پتا گیا ہے ظلم کی انتہاد کیے کہ ذری ملک کہلانے والے پاکستان میں آٹے نے بھی مہنگا ہونے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا ہے فی کلو آٹے کی قیمت 135 روپے تک پہنچ گئی ہے ملک کے مختلف علاقوں میں 15 کلو آٹے کا تھیلہ 1550 سے لے کر 2600 روپے تک میں فروخت ہو رہا ہے اور ستم یہ ہے کہ اتنا مہنگا ہونے کے باوجود مل بھی نہیں رہا پرانے پاکستان کی برکتوں سے ڈالر بھی دھائی سو کا ہندسہ چھونے کو بے قرار ہو رہا ہے لیکن سیاسی عدم استحقام کی وجہ سے معیشت کی حالت فتلی ہوتی جا رہی ہے عمران خان کی آخری کال کی بارننگ حکومت کا دل دہلا رہی ہے اہم فیصلوں کو لے کر ستمبر بڑا اہم قرار دیا گیا کیا باقی ستمبر میں حالات بدلیں گے مفاہمت ہوگی یا مضاہمت بھی راستہ بنائے گی ایسے نہیں ہوگا آپ یہ ٹرم اگر پوری کر جاتے تو بڑی بات تھی ابھی تو دوسری بات یہ ہے کہ فیصلے تو وہ کرتے ہیں جو آئے عوام کے ووٹ سے ہوں جو آئے اپنی قوت اور طاقت سے ہوں جو بے ساتھیوں پر چل کے آتے ہیں نا پھر بے ساتھی ہیں دینے والوں نے فیصلہ کر رہا ہے جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بازے درار نظر آ رہی ہے مریم صاحبہ کہتی ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیوں یہ ستر لوگ بڑتی کر لیا گئے ہیں اتنی بڑی کابیلہ کیوں ہے میں پوچھ کر بتاؤں گی تو اس کا مطلب ہے نارانکی کا اظہار کر رہی ہے پھر بجلی اور پیٹرول کی قیمتوں پر بھی وہ خوش نہیں ہیں تو بازے مطلب ہے ان کو بھی پتا لگ رہا ہے وہ بھی جلسوں میں جاتی ہیں تعداد کا ہم سے کم ہوتی چلی جا رہی ہے لوگ کہتے جی اب ہم جلسے کیا کریں روز خبر آتی ہے جی فلان نونلی کا آدمی فلان سابق ایم پی ہے جی تحریک انصاف میں شامل ہو گیا ہے بھائی اور دوسری بات دی ہے مریم نواز خیر اب نے ان کے بارے میں کیا کہوں گا کونسی بہت بڑی محققہ ہیں بہت بڑی ریسرچ سکولر ہیں بس نواز شریف کی بیٹی ہیں اسے ہوا لے سے ان کو پارٹی پوزیشن اک مل گئی ہے اب جو ان کے موہ میں آئے وہ بولتی رہے اس کو لوگ جسٹیفائی کرتے رہے اس کو کلو میں حق بتاتے رہے مجھے تو اس سے ہلکا بیان کوئی نہیں لگتا مریم نواز سے یہ تو کوئی پوچھے کہ بھائی آپ کے اببو جب بھاگے تھے یہاں سے چپل اپل چھوڑ گئے تو پارٹی کو بہت جو کس نے کیا تھا شہبان شریف نے کیا تھا ان سے یہ پوچھو کہ آپ کے اببو آپ نے جو بات کہی وہ اس لیے بھی درست ہے کہ احسن اقبال صاحب نے کہا کہ یہ نہیں ہو سکتا زہر ہم کھائیں اور حلوہ جو امران خان کو دے دیا جائے فروری سے پہلے الیکشن نہیں تو قبل اس وقت انتخابات کے لیے تو اس کا مطلب ہے وہ بھی مان گئے ہیں دیکھیں ملک کے اندر اب یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ انٹرنیشنل سٹیکھولڈرز کی انولمنٹ نہیں ہے وہ تو ہم سب کو پتا ہے کہ بہت بڑے پیمانے پر انولمنٹ ہے آپ کی جتنی بھی مشینری کہہ لیں اسلام وغیرہ کہہ لیں وہ ملک میں پہنچ جاتے اور آپ کی پہنچنے کے بعد ازاروں کو پتا چلتا ہے کہ فلاں ملک سے یہ ایڈ دی جا رہی ہے ہماری ایجنسیز تو پوری دنیا میں مشہور ہیں کہ بہت زبردست ایجنسیز ہیں تو پھر کیسے یہ ممکن ہے مشہور ہونے سے یہ نہیں ہوتا کہ اللہ محفظ ہے کہ وہ ہنڈر پرسنٹ کا کنٹرول ہے چیزیں ان کے علمیں آ جاتی ہیں پھر بعد میں جو آپریشن ہو رہے ہوتے ہیں یہ اس پہ کنٹرول کرتے گھرتے ٹائم مارکٹ میں یہ عام ٹیبلٹ ہے اور لوگوں کی بیسک نیسیٹی ہے اور اس وقت خاص اور پہ جس وقت بیماریاں اتنا دا سر اٹھا رہی ہیں نزلہ، گلہ خراب، بخار، ڈینگی اس وقت بھی شہروں میں ملنی نہیں ہے بلیک میں مل رہی ہے، شورٹیج ہو گئی ہے اس دوائی کی ریزن کیا ہے اس کا اس سے پہ آگیا ہے طرح اگر اگر آیا ہے اگر اگر بھی سوٹر کر رہا ہوں لیکن ہے، میں لیکن امپورٹ کروں گا اگر امپورٹ کروں گا to وہ میجے ڈالر بھی سوٹر کروں گا سے وہ میجے ڈالر کے حساب سے بھی سوٹر کرے گا ایون کے پیکنج پیکنج میں آپ کو باتا رہا ہوں کہ اٹھا گانہ ڈبلڈ کیونکہ لازم بات ہے آپ کی اچھٹریٹیٹی ایک اے پہتر آئیہ اسی طرح سے فیوڈ مور دن ڈبل آپ تو یہ ہو گیا ہے کہ تمام ساری چیزیں جو ہے کہ تمام ساری چیزیں جو ہے کہ ہمیں ویجز انکریز کرنے پڑے ہیں because they can not travel to the factories اس کے لیے ہمیں انکریز کرنے پڑے ہیں ساری تمام ساری چیزیں کرنے کے بعد ایوان کی ترانسپورٹیشن اور اس کی جو جی ایس پی ہے جہاں سٹوریجھم کرتے ہیں اس کو مینٹین کرنے کے لیے جوالیڈیشن سسٹم is now more than 3 times تمام چیزیں کرنے کے بعد بھی لیکٹ ویڈ ناثیں مریم نواز ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ بل بہت زیادہ آ رہے ہیں وہ ٹویٹ کر کے کہتے ہیں کہ میرے سب نراز ہو گئے ہیں اور وہ کھڑی ہو کے کہتے ہیں کہ میں ان فیصلوں کو نہیں مانتی یہ جو مہنگائی ہو رہی ہے بھئی کس کی بات مانیں ایک طرح وہ کہتے ہیں کہ مشکل فیصلیں ملک لیے کریں مریم نواز کہتے ہیں کہ میں نہیں مانتی جو بات مریم نواز نہیں ماننی شباز شریف کی وہ عام آدمی کیسے مانیں گا جو سب سے بڑی بینیفیچ لی ہیں اس حکومت کی مریم نواز صحبہ جن کو پاسپورٹ بھی واپس ملنے جا رہا ہے اور وہ اس کیس میں بھی بری ہونے جا رہی ہیں سب سے جو بڑی جو بینیفیچ لی ہیں حکومت لینے کی اقتدار لینے کی وہ ہی مطمئن نہیں ہے ان چار ساڑے چار مامیں ایک چیز پاکستان میں بتا دیں جو سستی ہوئی ہو ابھی بھی حالت یہ ہے کہ نون لی کے کسی بڑے رہنمار کو کہیں کسی شہر میں جا پہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں کہیں کمپینڈ کر کے دکھائیں عوام میں نکل کے دکھائیں یہ تو عمیران خان کو کہتے تھے نا کہ ہیلمٹ پہنے بغیر نہیں نکل سکو گے آپ ہیلمٹ پہنے کی جا کے دکھا دیں تالہ آفین نامہ میں دکھا دی ہے نا کیا ہو رہے آپ کے ساتھ جو اتحادی ہیں جو آپ کی حکومت کا سبب ہیں آپ تو زیادہ بڑے مجرم ہیں جنہوں نے سب سے بڑے فیصلے آپ نے کیوں ہے عوام کے لیے تباہی اور پتھوا دیکھیں کیوں یہ بات تو بلکل سچ ہے کہ ہاں پرابلم ہے پاکستان میں واقعی میں پرابلم آئی اور ابھی تو اصلیت کی شروعات ہے وہ ہوتا ہے میں دیکھا نا چھوٹ لگتی ہے تو اس سمائے پہ پتا نہیں چل پاتا ہے کچھ دیر تک پتا نہیں چلتا ہے بعد میں جو ہے وہ درد اوبر اوبر کے آتا ہے وہی چیز پاکستان کے ساتھ ہوئی ہے ابھی تو یہ سیلاب آیا اور لگ بگ ابھی بھی ہے کچھ جگہوں پر پانی اُتر ضرور گیا ہے پر ابھی بھی بڑے آبادی جو ہے پاکستان کی کروڑوں میں وہ ابھی بھی ڈسپلیس ہے ابھی بھی واپس ہم نے گھروں تک نہیں لوٹے ہیں یا کم سے کم جیسی زندگیوں میں پہلے تھے فلڈ آنے پہلے ویسی زندگی میں تب تب بلکل بھی نہیں لوٹ پائے اس کے بعد بھی اب تو کھیل اصلی شروع ہوا ہے پہلے تو کیا تھا چلو دوائی کے جو سٹاک تھے راشن کے جو سٹاک تھے پچھلے رکھے تھے وہ اب تب چلے آئے تھے اس بیچ میں جو پچھلے دو مہینوں میں پورا یہ سب چلتا رہا ابھی بھی چلی رہا ہے اس بیچ میں جو فصل پروڈیوس ہونی تھی جو دوائیں بننی تھی جو باقی چیزیں ہونی تھی اب وہ اس کی پورتی کہاں سے ہوگی یا تو وہ ایمپورٹ کرو ایمپورٹ کا ان کے پاس میں ڈالر نہیں ہے ان کو آج کل کوئی دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہا ہے دے بھی رہا تو ایمپورٹ نے کتنا زیادہ رگڑا اس کو شاید ایمپورٹ نے بھی اپنے اتیاز میں کتنا زیادہ کسی دیش کو اتنا نہیں چھکایا ہوگا ان کو چھکایا ہے اس بار والے پیمنٹ کے لیے وہ بھی اپنے چھکایا نہیں تو نہیں سوری وہ پیمنٹ بلکی آ گیا ہے وہ پیمنٹ جو ہے ان کے سٹیٹ بینک میں آ چکا ہے لیکن اس کے بعد بھی کچھ ان کا ہوتا ہونے نظر آ رہا ہے لگ بھگ لگ بھگ جو ہے اٹھارہ عرب کے آس پاس ان کو فنڈز مل گئے ہیں الگ 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 مادھی ہم سے ٹوٹل اسکوم کرے تو الگ الگ مادھی ہم سے فنڈز مل گئے ہیں صرف اسے فلڈ کے رہت کے نام پر وہ بھی ہم کو کہیں زمین پر لگتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کل ملا کر وہی ہم نے سنا ہے نا شریمت بھبا دیتا ہے ایک سلوک ہے جیسا راجہ ہوتا ہے ویسے ہی پرجا بھی ہو جاتی ہے جب نیتا خود پبلک دیکھ رہی نیتا خود لوٹ مار کرنے میں لگا ہوا ہے نیتا نے یہی کر کر کے یہی سب جو دو نمبری کر کر کے اپنے اتنے فلیڈ بنا لیا اپنا اتنے اتنے ادیوگ بنا لیا لگ بھگ دنیا کے ہر دوسرے تیسرے دیش میں اگر آپ دیکھو تو جو زرداری پریوار ہے یا پھر جو شریف پریوار ہے پاکستان کا اس کا کوئی نہ کوئی بزنس یا کوئی نہ کوئی پروپرٹی ہے اب تو جیسا ساتھ سے چل رہا ہے ایسا لگ رہا ہے کہ دو چار پانچ سال میں ان کا ہر دیش میں کوئی نہ کوئی بزنس اور کوئی نہ کوئی پروپرٹی ہو جائے گی دنیا کے اس حساب سے ان لوگ کی سمپتیاں بڑتی چلی جارہے ہیں لیکن جو باقی کا پاکستانی پبلک ہے پانچ سات پرسنٹ جو اپر میڈ کلاس آلیں ان کو ہٹا دیں تو نائنٹی ٹو نائنٹی تھری پرسنٹ کی جو پبلک ہے وہ تو کہیں کی نہیں ہے اس کا تو کوئی دین ایمان نہیں کچھ بھی نہیں ہے اگر صرف آپ ادھر دیکھو نا پچھلے دو سالوں میں لگ بک پینتالیس رہیشت آبادی جو میڈل کلاس میں ہوا کرتی تھی وہ پاکستان کی گریبی رکھا کے نیچے جا چکی ہے